بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس لائن سرٹکل کے طرف سے خوش آمدید آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح بکس بورڈ یا پیپر کی ایک شیٹ کا گرام کو معلوم کرتے ہیں اس کے لئے ہم پیپر سکیل کو استعمال کریں گے اس میں آپ جان سکتے ہیں کہ کس طرح کے ہم ایک پیپر سکیل کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی بکس بورڈ یا پیپر کی کسی بھی ورائیٹی کی کسی ایک شیٹ کے گرام کو معلوم کر سکتے ہیں اس کے دو سب سے اہم مرلے ہیں سب سے پہلے مرلہ جو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم پیپر یا بکس بورڈ کی کسی ایک شیٹ کو لے کر اس میں کٹر کے ذریعے اس کا ایک مقصود حصہ کاٹتے ہیں وہ گولائی کی شکل میں اور پھر اس گول شیٹ یا گول ٹکڑے کو ہم سکیل کے اوپر رکھ کر ہم اس کا وزن معلوم کرتے ہیں آج ہم پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح کے ہم پیپر یا بکس بورڈ کی ایک شیٹ میں سے ایک مقصود حصہ کاٹیں گے اور کس طرح کے اس کو سکیل پر رکھ کر اس کا اگزیکٹ وزن معلوم کرتے ہیں تو آپ میری ساتھ ساتھ رہیں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے کسی بھی شیٹ کو لینا ہے اور اس کے اوپر کٹر کو آپ نے وزن دے کے تھوڑا سا گھمانا ہے کہ کٹر اس کو چاروں طرف سے صحیح طرح سے گولائی کی شکل میں کاٹ لے جتنے ہی آپ کے کٹر کا بلیر تیز ہوگا وہ اتنی اچھی طرح ٹھیک ہمارے پاس کٹ کر آئے گی آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح بکس بورڈ یا پیپر کی ایک شیٹ کا گرام معلوم کرتے ہیں اس کے لیے ہم پیپر میں سے کچھ مقصود حصہ کاٹ کر اس کو سکیل پر رکھتے ہیں ایک مقصود سکیل پر رکھتے ہیں اور اس کا وزن معلوم کر لیا جاتا ہے تو ہمیں جو مقصود ایک پارٹ یا ٹکی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو ہم اس کے لیے یہ ایک پلاسٹک سے بنی ہوئی فلیکسیبل شیٹ ہمیں درکار ہوتی ہے اس کے اوپر ہم اس شیٹ کو راکھ کر ہم اس کو کٹر کے ساتھ کارتے ہیں وہ ایک مقصود قسم کا کٹر ہے پیپر کی کٹنگ کے لیے یہ ہمارے پاس ایک شیٹ موجود ہے پلاسٹک کی کہ جب ہم اس پہ وہ راکھ کے کسی شیٹ کو کٹیں گے کٹر سے تو اس کا رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کٹر کا جو بلیڈ ہے وہ زیادہ خراب نہیں ہوگا پیپر کٹنگ کے لیے یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کٹر ہے تو اس کٹر کا ایک یہ سیفٹی بٹن ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ سیفٹی بٹن ہے یہ سیفٹی گریج ہے اس کی سائٹ سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر اس کیمرے میں نظر آجائے جب ہم اس کو پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ جب ہم کٹنے لگتے ہیں تو اس کو یہاں پہ رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ بلیڈ اس کاٹنے کی پوزیشن میں آجائیں جب ہم نے اس کو کٹنے کی پوزیشن میں نہیں رکھنا ہوتا تو ہم نے ایسے نیچے کار کے اس کو نیچے کار دینا ہوتا ہے اور جب ہم اس کو اپنی طرف کھینجتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا گھوماتے ہیں دائیں بھائیں تو یہ ایسے گھومنے لگتا ہے ہم نے اس کو یہاں پہ لا کے ہم نے اس کو فکس کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم پیپر کٹنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو مزید تھوڑا سا دیکھیں گے اس کے بارے میں کہ یہ ہمارے پاس ایک پیپر کٹر ہے جب ہم اس کے نیچے شیر ٹاکھ لیتے ہیں تو اس کے اوپر سے ہم وزن ڈالتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکے اور اس کے بعد اس کو دائیں یا بائیں طرف ایسے گھوماتے ہیں کہ وہ اس کے بلیڈ شیر ٹاکھ آسانی سے کٹ سکیں تو یہ جب ہم گھوماتے ہیں تو یہ ہمیں اس سائیڈ سے گھومتے ہو ابھی نظر آ رہا ہے کہ جو اندر کا اس کا سارا حصہ ہے وہ ایسے گھوم رہا ہوتا ہے تو ایسے ہم اس کو مختلف سمتوں میں گھوم آ کر اس شیر ٹاکھ کو کٹتے ہیں تو اس کی جو ہم اندرونی سطح کی دیرہ دیکھیں تو اس کا کچھ اس طرح کا سسٹم چال رہا ہوتا ہے تو یہ اس کی جو سائیڈوں پہ درمیان والا حصہ گھوم رہا ہوتا ہے اور جو اس کی یہ سائیڈوں پہ ویز بنی ہوئی ہیں جب اس کو ہم سیفٹی سیفٹی پوزیشن سے اٹھائیں گے تو یہ بلیڈ یہاں سے تھوڑا سا یہ بلیڈ کا حصہ بھی باہر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا مزید باہر کی طرف آ جائے گا اور پھر وہ جب ہم اس کو گھومائیں گے تو وہ نیچے اس کے پڑیو شیرٹ کو کاٹنا شروع کر دے گا گولائی کی شکل میں تو اس طرف سے یہ کچھ ایسے ہے یہ والا حصہ یہ گھومتا ہے اب ہم پریکٹیکلی طور پر یہاں پر ایک شیرٹ آ کر اور اس کو کاٹیں گے میں نے ایک شیرٹ لی اور اس کو پلاسٹک سے گھتی نماز چیز کی اوپر رہتا ہوں اور رہ کر اب ہم اس کو سب سے پہلے اپنے کٹر کو اب ہم اس کٹر کو اس کی اوپر لاتی ہیں کہ جہاں پہ ہمارا یہ پلاسٹک کا گھتا بھی پڑا ہوا ہے اور ہم اس کو سیفٹی پوزیشن سے ہٹا لیتے ہیں یہ جو یہ والا ہے آپ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں کہ اگر میرا کیمرہ یہاں سے صاف دکھائی دے رہا تو ہم نے یہاں سے پہلے اس کی پوزیشن دے تھی اور یہاں سے ہم نے اس کو کھینچ کر اس کی پوزیشن یہاں پہ لا دی اب اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ ہم نے اس کو اوپر سے تھوڑا سا اس کی اوپر ویٹ ڈالنا ہے اور اس کو گھمانا ہے تو یہ میں اس کو گھمانے لگا ہوں اس پہ ویٹ ڈال کے ہم نے گھمانا ہے اس طرح ہے کہ یہ جو پیپر سکیل ویٹ ہے یہ آپ نے جو لگا سے ہیلنے نہ پائے اگر اس کی جگہ پوزیشن چینج ہو جاتی ہے تو وہ شیٹ کاتنے کا مقصد ختم ہو جائے گا جیسے جیسے میں اس کو گھمانا رہا ہوں تو نیچے سے ہمارا وہ بلیڈ جیسے جیسے میں گھمانا رہا ہوں تو ہمارے یہ کٹر کے بلیڈ اس شیٹ کو کاٹ رہے ہیں اب کافی بار گھمانے کے بعد میں اپنے اس کٹر کو اپر اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ آیا کہ ہماری وہ شیٹ تیار ہے ہاں جی یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ شیٹ تیار ہے یہ ہمارے پاس پیپر سکیل ہے تو سکیل کے لیے میں یہاں پہ ایک بٹن چھوٹا سا لگا ہوتا ہے جو اگر میں اس کو پوش کروں اس کو اگر میں اوپر کی طرف تو یہ مشین ہمارے پاس کھل جائے گی یہ ہمارے پاس پیپر سکیل ہے میں آپ کو یہاں سے اگر اور یہاں سے ہم اس بٹن سے ہم اس کو آف اور آن کرتے ہیں اور یہاں سے ہم موڈ اس کو اگر کچھ یہاں پہ ویلیو ہے تو اس کو پریس کر کے ہم ویلیو کو زیرو کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ بڑی مین چیز ہے اس کی اوپر ہم نے جو پیپر کا پیس کٹا ہوا ہے تو وہ ہم اس کی اوپر رکھتے ہیں اس کے لیول کو کچھ بہتر کر سکوں اب میں یہاں پہ اس کے نیچے کی طرف اس مشین کے نیچے کی طرف کچھ چھوٹے چھوٹے ٹائر سے دی ہوتے ہیں میں ان کو بائیں یا بائیں دائیں یا بائیں طرف گھما کر اس کے بیلنس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب میں ان کو گھما رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بہت مشکل دازت تھا لیکن اس کو کبھی کے بار سیٹ کرتے کرتے آدھا گھنٹا بھی لاک جاتا ہے لیکن آج شاید ویڈیو بنانے کی برکت سے بہت آسانی کے ساتھ یہ ہمارا آج یہ آسانی کے ساتھ اس کا لیول سنٹر میں آ چکا ہے اب ہم اس مشین کو آف آن کرتے ہیں اب میں یہاں سے اس کو پریس جب کروں گا تو اس کی سکرین چلنے لگ جائے گی یعنی کہ ریڈی پوزیشن میں ہو جائے گیا اب میں یہاں سے اس بٹن کو میں نے آن کیا تو اب یہ اس کی پوزیشن اس وقت آ رہی ہے جو اس کا سکیل آ رہا ہے یہ دیکھیں کچھ ورکنگ کے بعد یہ جو اب اس کا زیرو زیرو ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ معلوم کریں گے کیونکہ یہ بلکل ریڈی ہے کیونکہ اس کی ویلیو زیرو ہو چکی ہے اگر اس کی ویلیو زیرو نہ ہو تو پھر ہم نے یہ والا بٹن پریس کرنا ہے جب ہم یہ والا بٹن پریس کریں گے تو اس کی ویلیو یہاں پہ سکرین پر زیرو زیرو گرام آ جائے گی تو اب ہم اس کے لیے ایک پیپر کا وہ کٹا ہوا پیس لائیں گے اور اس سے ہم اس کا گرام معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اب ہم اس کو اس کے اوپر راکھ کے دیکھتے ہیں اب ہم اس کو اس کے اوپر راکھ کے دیتے ہیں کہ کتنا چینج ہمارے پاس آتا ہے تو یہ شیٹ جب میں نے اس کے ایکزیکٹ اس کے اوپر اس کے اوپر رکھنی ہے اور ہم نے یہ ہمارے پاس تقریبا دو سو تیرہ گرام آ چکا ہے تو اب ہم نے یہ سکیل معلوم کر لیا ہے اب ہم نے یہ ایک تو اس کو آف کرنا ہے جب ہم اس کو آف کرنے لگے تاکہ اس کا سیل نہ ختم ہو تو ہم انہیں اس کو آف کر دینا ہے اور دوسرا جو ہم نے اس کے ٹائروں دوسرے ہم نے جو ٹائروں کو زیادہ گھما کے باہر کی طرف نگا لاتا تھا ہم نے اس کو بھی باند کر لینا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سی یو اگین اللہ حافظ موسیقی موسیقی